تو کیسے ہیں آپ؟ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلیمہ آئی کیئر ایز آ کمپلیکس کیونکہ صرف آنکھیں ہی باڈی کا وہ حصہ ہیں جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے نظریں بد، آنکھوں کی شرم، نظر کی حجہ، نکاب، میک اپ عمر کا اندازہ، اینک یہ سب چیزیں آنکھوں سے ہی ریلیٹیڈ ہیں جیسے زینب باجی بھی اپنی میک اپ میں آنکھوں کو ہی پرائیٹی دیتی ہیں مطلب آنکھیں ہیں تو دنیا ہے اگر نہیں تو جانے کیا کچھ ہے کیا نہیں کیا معلوم سو باتوں کو کرتے ہیں بعد اور ویڈیو کو کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتہائی مختصر مگر بہت کام کی پانچ ٹپس کومن آئی پرابلمز کے حوالے سے جو بہت ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ ایفیکٹیو بھی ہوں گی اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں آئی کیر کا شوق بھی پیدا ہوگا پرابلمز جو ہم ڈسکس کریں گے ان میں شامل ہیں دی موسٹ کومن ایشو ڈارک سرکلز اینک کے نشانات آنکھوں کی جھوریاں دی موسٹ ریکویسٹی ٹپک ملیا اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے پلکیں اور آئی بروز کی خوبصورتی کے لیے ٹپس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پھر بات میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں ڈارک سرکلز ڈارک سرکلز کے ریزن کو گیرہ تفصیل سے جانا چاہے تو سرچ کر لیجئے ڈارک سرکلز میمونہ اور اگر موسٹ ایزی پیزی سی ریمڈی دیکھنا چاہے تو پھر لے لیجئے ایک چمچ ٹیمارٹر کا رس آدھا چمچ لیمون کا رس اور چھٹکی بھر خلدی سمپلی ان کو مکس کریں تینوں چیزیں ہی آپ کو کچن سے مل جائیں گی اور سپیشلی ڈارک سرکلز کے حوالے سے بہت امدف وائد رکھتی ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپلائی کر لیں اور دس منٹ بھائی تھنڈے پانی سے واش کر لیں اگر آپ نے تین ہفتے تک یہ آسان سا ٹوٹکا یوز کر لیا نا روزانہ تو سمجھئے ڈارک سرکلز غائب ڈارک سرکلز کے حوالے سے اگر آپ اس ایریے پر لیونڈر اسنشل آئل دو سے تین کترے آلمنٹ آئل میں ڈیلیوٹ کر کے ہلکا سا مساج کرتے ہیں نا تو ڈارک سرکلز کے ساتھ ساتھ رنگلز بھی ٹائٹ ہو جائیں گے اگلی ریمیڈی سنگلاسز یا نظر کا چشمہ لگانے کے بعد اکثر نوز کے آراؤنڈ بلیک یا وائٹ نشان پڑ جاتے ہیں جو بغیر چشمے کے بہت برے لگتے ہیں تو اگر ایسا کوئی پرابلم ہو گیا ہو تو سمپلی اینک اتارنے کے بعد کھیرا یا آلو کی ایک کاش اس جگہ پر چار سے پانچ منٹ تک مساج کریں بہت جل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اگر سوچتے ہیں کہ ابھی تک نشان پڑا تو نہیں لیکن پڑنے والا ہے تو اس صورت میں آپ کے کام آئے گی ویسلین پیٹرولیوم چیلی اینک لگانے سے پہلے تھوڑی سی ویسلین اس جگہ لگا لیں جہاں اینک ٹچ ہوتی ہے انشاءاللہ نشان نہیں پڑے گا آئی رنگلز جتنی مرضی عمر چھپا لیں آنکھوں کی جھوریاں آپ کی عمر کی چگلی کر ہی دیتی ہیں سو آنکھوں کو ہمیشہ بیدار اور جوان رکھنے کے لیے کیجئے یہ سمپل سا ٹپ آپ کو چاہیے ہوں گے خوشک لیمون کے چھل کے ان کو باریک پیس لیں اور پاودر بنا لیں اگر یہ آپ کے پاس گھر میں آویل نہیں ہے تو آپ پنسار کی دکان سے بھی لے سکتے ہیں اب اس باریک پاودر میں مکس کر لیں کوئی بھی عام سی کولڈ کریم یاد رکھئے کولڈ کریم مکس کرنی ہے جیسے میں یہاں مکس کر رہی ہوں کولڈ کریم اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے آئس کے آراؤنڈ حتیٰ کے ڈارک سرکلز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور سو جائیں دو ہفتوں بعد ہی آپ کو واضح ریزرٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اگلی ریمیڈی میلیا یہ فیس بیوٹی کو فنا کر دینے والی چیز ہے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں میلیا سے متعلق کچھ بتائیے ویسے تو یہ اس طرح کے گرمی دانوں ٹائپ دانیں پورے فیس پر کسی بھی جگہ آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تار آنکھوں کے آراؤنڈ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ نیو بارنز بیبیس میں دیکھے جاتے ہیں لیکن ان کے خود با خود ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب بڑوں میں آتے ہیں تو جلدی ختم نہیں ہوتے ہوتے یہ پیمپل جیسے ہی ہیں لیکن ان کی پین جلن یا خارش وغیرہ نہیں ہوتی کلر میں وائٹ یا یلوش سے بھی ہوتے ہیں پروڈکٹ کا استعمال پرو پلوکنگ کریمز بغیرہ خیر اس زیمن میں میں آپ کو دو آسان ریمیڈیز بتانے جا رہی ہوں پہلی ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے براؤن شوگر ایک چھوٹا چمچ شہد ایک چھوٹا چمچ سرکہ ایک چھوٹا چمچ براؤن شوگر کی جگہ آپ سفیر چینی بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن موٹی نہ ہو باریک یوز کریں میں براؤن شوگر اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کام کے لیے اس کے سمالر پوٹیکاس بلکر پرفیکٹ ہیں اچھا میلیا کے لیے کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے سے پہلے فیس کو سٹیم ضرور دے لیں کیونکہ اس کے بغیر ریمیڈی اتنی ایفیکٹریف ثابت نہیں ہوگی اب ان سب کو مکس کریں اور اپلائی کر کے ہلکا ہلکا رب کرتے جائیں 3 سے 4 منٹس رب کرنے کے بعد اسے 15 سے 20 منٹس کے لیے چھوڑ دیں پھر ساتھ اپنے سے واش کر لیں آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا لیکن ایک دو دفعہ لگانے سے یہ ختم نہیں ہوں گے کم از کم 15 دن ضرور لگائیں اور پریشان نہیں ہونا ختم یہ ہو ہی جائیں گے اگر یہ مشکل لگے تو دوسری ٹرائی کر لیں یہ بھی بہت ایزی ہے سن کر حیران ہو جائیں گے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے ایک چھوٹا چمچ کیسٹر آئل ایک چھوٹا چمچ سمپلی ان دونوں کو مکس کر کے جہاں جہاں میلیا ہو اپلائی کرنا ہے باقی فیس پر نہیں باقی فیس پر کیوں نہیں بیکنگ سوڈا میں انہا لکھ کر سرچ کیجئے پتہ چل جائے گا اس کو میلیا پر اپلائی کر کے 10 منٹ تک انسزار کریں پھر دھولیں انشاءاللہ میلیا جرسے ہی ختم ہو جائے گا یہ ریمیڈی صرف ایک ہفتہ استعمال کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں پلکوں اور آئی بروز کو خوبصورت لمبا گھنہ بنانے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن یہ موسٹ ایزی ریمیڈی ہے وہ ہی کیسٹر آئیل میلیا کی ریمیڈی والا ایک چھوٹا چمچ اب اس میں ملا دیں اتنا ہی شہت ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے کسی ششی میں ڈال کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت آئی لائشز اور آئی بروز پر لگائیں روزانہ لگانے سے پلکیں قدرے لمبی اور گھنی ہو جائیں گی اس کے ساتھ آئی بروز کو بھی ٹھک کر بنائے گا تاکہ اسے گلیمرس شیپ دی جا سکے آئی بروز کے پروپلمز میں تو اکیلا آلی وولز یعنی زیتون کا تیل بھی بہت مفید ہے اگر اس تیل کو بھی آئی بروز پر لگاتے رہیں تو بڑتی عمر کے ساتھ ان کے بال کمزور ہو کر گرتے نہیں بلکہ پروپر گرو کرتے رہتے ہیں تو بہت امید کرتی ہوں آپ کو آج کی چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز بہت پسند آئی ہوں گی اگر ایسا ہے تو انہیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے یوٹیوب کے ساتھ مجھے فیس بوک اور انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں